جیسے فوڈ میں کوئی جنک فوڈ ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ انہیلڈی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوڈ نہیں کھانا چاہیے اچھا اسی طرح ایموشنل انٹیک جس کی بات اکثر ہم کرتے ہیں ایموشنل انٹیک جو کہ ہم کبھی پلان نہیں کرتے ہم نے کبھی پلان نہیں کیا کہ آنے والے دن یا آنے والے ہفتے میں یا آنے والے سال میں ہمارا ایموشنل انٹیک کیا ہوگا؟ ایموشنل انٹیک وہ بڑا ایک اچھا چھوٹا سا ویڈیو کسی نے بنا کے تو آج کل سرکولیٹ کر رہے ہیں وائرل ہو رہا ہے تو اس ویڈیو میں دکھایا انہوں نے کہ ایک بابا جی ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میرا موبائل خراب ہے میرا کوئی موبائل تر ٹھیک کرا دیو اور سب لوگ انہیں پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں اللہ دا شکر ہے پس میرا موبائل خراب ہو گیا ہے تو موبائل ٹھیک کرا دے تو کوئی ان کی بات نہیں سمجھتا کہ یہ موبائل کا کیوں اتنا رونا رو رہے ہیں اور پھر کوئی ایک بندہ پکڑ کے ان کا موبائل چیک کرتا ہے اس پہ کال کر کے دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں موبائل تو آپ کا ٹھیک ہے یہ تو مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں تو پھر میرے پتران دی کال کیوں نہیں آن دی لے میرے پتران دی کال نہیں آن دی میں نہیں سمجھ دا میرے پتر کوئی غلطی کر سکتے ہیں میرے موبائل چیک کوئی خراب بھی ہے میرے پتران دی کال کیوں نہیں آن دی تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بیٹے کی کال نہیں آتی تو کیا آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے یا ان کو بتائیں گے کہ آپ کو ان کی کال کا انتظار ہے ان کو بتانا چاہیے ان کو بتانا پڑے گا اور آپ اس میں اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایموشنل انٹیک ٹھیک ہو تو آپ اپنے دوستوں کو بھی کال کریں گے اور پھر ان کو بھی کہیں گے کہ ان کو بھی کال کرنی چاہیے آپ کو یہ بات سمجھ آگئی کہ ایک ایموشنل انٹیک ہے جیسے آپ سوچتے ہیں کہ سویرے میں یہ ناشتہ کروں گا اچھی بات ہے ناشتے کے بارے میں بھی فیصلہ کریں لاہور میں تو آپ کو بتا ہے کام ہی اور کوئی نہیں ہے لوگ صبح اٹھتے ہیں کہیں دیں آج کی پکانا ہے ناشتہ کی کرنے دوپیردہ کھانا کی کھانے رات دہ کھانا کی کھانے تکال سویرے کی کرنے اندرون شہر میں کبھی آپ جائے نہ تو بس وہاں ایک ہی ڈائلاغ جو ہے یہ گھونج رہا ہوتا ہے کہ آج کی پکانا ہے جو نشے کے مرض میں بندہ کرتا ہے اس کی تکلیف اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جب وہ کر رہا ہوتا ہے گرم گرم چوٹیں اتنی تکلیف نہیں دیتی لیکن جب وقت گزر جاتا ہے اور چوٹ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ویسے نکلتی رہتی ہے جس سے کہ والدین پریشان ہوتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ محض اس پرپس کے لیے کہ ڈگری آئے گی جس سے کہ کوئی کام کوئی نوکتری کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو یہاں جو کچھ آپ سیکھتے ہیں کیا ہے کیا کیا اس کے مقاصد یہ ہیں کہ ایک دن آپ منٹلی کول ہو جائیں سوبر ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جو بھی ملے اس کا دل خوش ہو جائے یہ ہے اس کے مقاصد ریکووری کے کہ خوشی آپ کے اندر سے پھوٹے تو مجھے بتائیے اس کے لیے بس سو دن ٹھیک تو ضرور کیجئے منہ تو کوئی نہیں کرتا لیکن اشتہ اشتہ آپ دیکھیں گے اللہ ہمیں سب کو زندگی دے کہ سال دو سال کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں جو بیس چیز ہوئی وہ یہ ایکسپیرینس تھا جو یہاں سے آپ گزریں اور آپ کے پاس اس ایکسپیرینس کی ڈاکومنٹ بھی ہو سکتی ہے اس ایکسپیرینس کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ اس کلوز لنک میں لے سکتے ہیں جو محسن صاحب سے آپ کو مل سکتا ہے ایک پرائیوٹ لنک ہے انٹرنیٹ پہ جس میں آپ یہاں ہونے والی باتوں کو دوبارہ جب چاہیں سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آن پیپر بھی یہ بہت ساری باتیں آپ کے پاس واپس آنے والی ہیں